بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اور اپنے اعلیٰ اور یال کے ساتھ خوش ہوں گے آج ہم شیئر کریں گے چوکلیٹ کیک ریسپی جو کہ ویڈ آوٹ آون ہے اور نو کنڈینس ملک نو آون اسے ہم چولے پر بنائیں گے اور کس طرقے سے بنائیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور جو کیک کا بیٹر ہم تیار کریں گے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کیک کو ہم پتیلے میں تیار کریں گے اور یہاں چولے پر میں نے ایک پتیلہ رکھ دیا ہے اور پتیلے کے اندر جالی سٹینڈ رکھیں گے یہاں پر ہمارے پاس ایک سٹینڈ ہے ہم وہ رکھ دیں گے اس کے اندر اسے پری ہیٹ کریں گے تقریباً ہم دس منٹ تک گیس آن کر دی ہے اور اسے ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے دس منٹ تک اور ساتھ ہی موقنا بیٹر تیار کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا پوٹ لیا اس طرح کا تو اب ہم اس میں لگائیں گے اوئل اسے اچھی طرح سے بریش کی مدد سے ہم اسے گریز کر لیں گے اسے ہم نے گریز کر لیا ہے اب ہم اس میں رکھیں گے بٹر پیپر تو جو میں نے اسی کے سائز کا کاٹ لیا ہے اس سے رکھ دیں گے اس کے اندر اس پر بھی ہم بریش سے تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اسے ہم نے ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اور اب ہم کیک بیٹر تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا یہاں پر ایک بال ایک کپ میدہ ہم نے لیا ہے اسے چھان لیں گے اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے کوکو پاڈر جو کہ ہاف کپ اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈالی ہے ایک پینچ نمک اسے چھان لیں گے اچھی طرح سے ان تمام ڈرائی ڈگریڈینٹس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے بہت ہی اچھا بناتا ہے میں پہلے بھی بہت بنا چکی ہوں تو آج بھی بچوں کے لیے بنا رہی ہیں تو سوچا آپ دوستوں سے شیئر کرتے جاؤں اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اب چلتے ہم اپنے نیکس سٹیپ کی طرف یہاں پر ہم نے لیا ایک پول اور اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے دو انڈے اور یہاں پر ہم نے چینی لی ہے ایک کپ جیسے ہم سے اتنا میکس کرنا ہے کہ چینی اچھی طرح سے اس میں میکس ہو جائے ماشا اللہ سے چینی ڈیزول ہو چکی اب ہم اس میں ڈالیں گے اوائل اوائل ہے ہمارے پاس ہاف کپ میکس کریں گے اسے اچھی طرح سے میکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ اور دودھ ہے ہمارے پاس ہاف کپ یہ ہمارے پاس روم ٹمپریچر دودھ ہے تو ہم یہ اس پہ شامل کر دیں گے دودھ میکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میکسر جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور میکس کرتے جائیں گے ہی سے وہ ڈالیں گے ہائے موسیقی 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 کیک بیٹر تیار ہو جکا ہے یہ ہے اس کی کنسیسٹنسی اور آپ دے سکتے ہیں کتنا اچھا تیار ہوگا ہے اب ہم اس سے اس پورٹ میں ٹرانسفر کریں موسیقی اسی ہم اس طرح سے تھوڑا ٹیپ کریں گے تاکہ یہ صحیح ہو جائے اور بلکل ایک جیسا ہو جائے تو اب ہم اس سے رکھیں گے پورٹ میں کتیلا اچھی طرح سے پری ہٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے کور کر کے چھوڑیں گے تقریبا پچاس میٹ کے لیے پانچ میٹ ہم اسے ہائی فلم پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پچاس میٹ لو میڈیوم فریم پر کر دیں گے موسیقی ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے اور اب ہم کو چک کر لیتے ہیں موسیقی اسے ہم کسی بھی چھوٹی سی ٹوٹھ پک کی مدد سے ہم اسے چک کریں گے موسیقی دے ستے ہیں ماشا اللہ کتنے ساف سٹک ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگا تو ماشا اللہ سے کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک ٹیٹ لیا ہے اب ہم کیک کو اس میں نکال لیں گے موسیقی ماشا اللہ سے کیک ہمارا بہت ہی پیارا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی فلفی اور بہت ہی سپنچی تیار ہوا ہے تو ہم یہ جو پیپر لگا ہوا ہے کیک بیپر پر یہ اتار دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کتنا ہی ماشا اللہ ایزی اتار گیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس قدر موسیقی موسیقی آپ دیکھتے ہیں ماشا اللہ کیک ہمارا کتنا ہی ساکھ اور کتنا پیارا بن کر تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ کو کیک کی یہ ریسپی ہماری پسند ہے تو اسے لائک ضرور کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی